سوال یہ ہے کہ میری ماں شر کرتی ہے ہم چار بھائی ہیں جس میں دو بھائی توحید پر ہیں ایک بھائی ماں کے ساتھ دوسرا اس کو توحید کی دعوت دیتا ہے لیکن وہ نہیں مانتا دیکھئے ماں باپ کے ساتھ سب سے بڑی نیکی ماں باپ کے ساتھ سب سے بڑی نیکی وہ ہے کہ اگر وہ حالت شرک پہ ہے توحید پہ نہیں ہے اس کو محبت سے پیار سے عزت سے خدمت سے قائل کر کے آپ اس کو توحید کے راستے پہ لے آؤ یہ سب سے بڑا خدمت گزار ہے ماں باپ کا جس نے ان کو مرنے سے پہلے راہ توحید کا راہی بنانے کی محنت کی لیکن یاد رکھئے ایک طرف یہ ہے کہ ماں باپ کی بات جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے اس کو نہیں ماننا وہ شرک کی دعوت ہو وہ بجعات کی دعوت ہو وہ خلاف سنت اعمال ہو ماں باپ کی اس بات کو نہیں مانا لیکن ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنا کسی حال میں بھی جائز اگر وہ کفر پہ باقی رہے وہ شرک اکبر پہ باقی رہے آپ کی ماں اور باپ کا حق ان کو حاصل ہے ان کے سامنے اونچی آواز کرنا ان کے سامنے زبان درازی کرنا ان کو گالی گلوش دینا ان کے ساتھ زور سے بولنا بدتمیزی کرنا ان کو جھاڑنا جھڑکنا ڈانٹنا یہ اسلام آپ کو اس کی اجازت ابراہیم ارے اسلام اپنے باپ کو کیا کہہ رہے ہیں یا ابیتی اببا جان اببا جان اببا جان حالانکہ وہ کون ہے کافر ہے اس کے کافر رہے میں شک ہے بوت پرست بوت فروش بوت گر بوت بناتا بھی ہے بیچتا بھی ہے پوجتا بھی ہے اس کو تو صحیح معنی میں تاغوت کہا جائے گا لیکن وہ باپ تو ہے نا اور اسلام کیا کہہ رہا ہے یا ابیتی قرآن کیا نقل کرتا ہے یا اببا جان کتنا درد ہے کتنا پیار ہے کتنی محبت ہے تو ماں باپ کا کوئی بھی عقیدہ ہو ان کے ساتھ زبان درازی اب آپ سمجھے کہ میں توہید کے جوش میں ان کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کسی حال میں ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا زبان درازی کرنا آواز اونچی کرنا ان کی توہین کرنا ان کو ڈانٹنا ڈپٹنا اسلام اس کو جائز قرار نہیں دیتا لیکن ان کے ساتھ بہت بڑی نیکی ہے کہ آپ محبت سے خدمت کے دریے پیار کے دریے دلائل کے دریے ان کو سمجھائیں اور ان کو راہ توہید کی طرف لانے کی کوشش کریں